نمشکال میں ڈاکٹر ستیف شرمان ڈی اچھ امیر ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم نزلہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں نزلہ یعنی کی کورائزہ جسے ہم سائنس بھی کہہ سکتے ہیں جس میں ناک بند رہتا ہے یا پھر ناک سے پانی بہت جاتا آتا ہے چھنکیں بہت آتی ہیں کئی بار تو دیکھا ہے صبح صبح اٹھتا ہی چھنکیں شروع ہو گئی یا پھر نہانے کے ایک دم بعد چھنکیں بہت جاگہ شروع ہو گئی تو اس میں چھنکیں بہت آتی ہیں ناک سے پانی آتا ہے آنک سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے ناک میں اور آنک میں ایریڈیشن بہت ہوتا ہے کھارش بہت ہوتی ہے کئی بار آنکھیں لال ہو جاتی ہیں یا گلے میں کھراش رہتا ہے سر میں بھی بھاریپن بن جاتا ہے تو میلنی نزلہ کی پرابلم جو ہے وہ دولمٹی سے الرجی کے قارن بھی ہو سکتی ہے نمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے نیزل پالیپ بڑھ جانے کی وجہ سے بھی سائنس کی پرابلم ہو جاتی ہے یا پھر گرد خان پان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور بدلتے ہوئے موسم میں تو افسر نزلہ کی پرابلم پر رہتی ہے تو اس میں ایک تو دیکشی جیسے روٹین میں گرم پانی کا سیون جو ہے وہ نزلہ کے روگیوں کے لیے بہت لاپت آیا کرتا ہے گرم پانی کا سیون کریں تھنڈی اور کھٹی چیزیں نہ لیں جب دولمٹی کا کوئی کام ہو تو مو اور ناک کو پروپر ڈھک کر رکھیں تھنڈی ہوا میں نکل رہے ہیں تو مو اور ناک کو ڈھک کر رکھیں تاکہ جو تھنڈی ہوا ہے یا کوئی باہر کی الرجی ہے دولمٹی کی وہ ایک دم سے شریر میں اٹیک نہ کر پائے اس کے ساتھ ساتھ اپنا کھانے پینے کا بھی تھوڑا جان رکھیں جو پوسٹک بھوجن ہوتے ہیں وہ جازہ لیے جائے جس سے آپ کا ایمنیوٹی سسٹم موجود رہے اور نزل کے تکلیف جازہ نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ جس سے ادرک اور تلسی کی چائے بنا کر پی سکتے ہیں اس سے بھی کافی آرام مل جاتا ہے یا پھر گائیں کا گھی ہے اس کی ایک ایک دو دو بوند اگر ناک میں ڈال لی جائے تو اس سے بھی سائنس میں کافی آرام ملتا ہے اگر اس کے بعد بھی کسی کو پریشانی محسوس ہوتی ہے تو میں ایک بہت اچھی دو بتا رہا ہوں دو کا نام ہے نزلہ کلر پلس بی سی فائیو یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ اپروپ فارمیشن ہے اور امامی گروپ کے امیپراثی وینچرز وارہ منفرپچرنگ دوہ ہے دوہ کومبو پیک میں رہتی ہے اس میں دو ترہی کا دوہ ہوتا ہے پینے کے لیے نزلہ کلر ڈروپ جس کی بی سلس موند دوہ کی ایک پانی کے اندر ملا کر دن میں چار بار پینہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پائیو کیمک نمبر فائیو کی ٹیبلٹ ہوتی ہے جو چرچر گولی دن میں تین بار زوچنے ہوتی ہے دوہ کو بیماری کے آدھار پر کم سے کم دو تین مہینہ جوڑ لینا چاہیے دوہ کے ساتھ خوشبو والی شیل نہیں لینی ہے جیسے کچھا پیاز کچھا لائسون الائچی سانف ہینک کوفی یا بہت جازہ تھنڈا اور کھٹا نہ لیں ادھر جانکاری کے لیے کانٹیک نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تین بہت جوڑی